اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی جرمن ہیلتھ کیر کلینک کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج بات کریں ایسی خواتین جن کو مٹاپہ ہوتا ہے اور حمل نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ مٹاپہ کیوں ہو جاتا ہے اور اس میں حمل کیوں نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اگر اپنا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن پر کلک کریں تھا کہ آپ کو ہیلت سے ریلٹر اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین اکثر خواتین جن کو مٹاپہ ہوتا ہے ان کو حمل نہیں ہوتا کافی ایسی خواتین ہیں جن کو حمل ہو بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو حمل نہیں ہوتا اس کی وجہات یہ ہوتی ہیں کہ ان کے جو رحم ہوتا ہے اس میں چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور چربی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو حمل نہیں ہوتا جو نالی ہوتی ہیں وہ چربی کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے پھر حمل نہیں ہوتا اور کچھ خواتین میں ہارمونز کی کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مٹاپہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے ہارمونل خرابی کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا اور کچھ خواتین میں پریئرز کی پرابلم ہوتی ہے ڈیڑھ کی کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مٹاپہ ہو جاتا ہے اور مٹاپے کی وجہ سے پھر حمل نہیں ہوتا تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کا مٹاپہ بھی کم ہو جائے گا اور حمل بھی ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ آپ نے کوشش یہ کریے اپنے کھان پین کو جو خیال رکھنے اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھیں ایکسرسائز کریں صبح کو واک کریں تاکہ جو ہے آپ کا وزن کم ہو مٹاپہ کم ہو اور اس کے ساتھ جو ہے فاس فوڈ سے آپ نے پرہیز رکھنا چاہی اول بلکل نہیں کھانے بادی چیزیں بلکل نہیں کھانی اسے پرہیز کرنا ہے آپ نے اور آپ نے جو مین چیز ہے وہ لونگ دارچینی اور اجوین اس کو برابر مقدار میں آپ نے جو ہے پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے پورڈر پھکی ٹائپ بنا لینا ہے اس کو آدھی چمچ آپ نے ایک کپ پانی میں ڈال کے جو ہے کعوہ بنانا ہے کعوہ بنا کے اس کو آپ نے کم از کم پندرہ بیس منٹ اچھی طرح بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ ایک کپ جو صبح وہ ایک کپ دوپہر ایک کپ شام کو تین ٹائم آپ نے یہ ایک کپ پینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا مٹاپہ بہت جلدی کم ہوگا اور آپ کا رحم جو ہے بلکل صاف ہو جائے گا اس میں چرپی وغیرہ جو ہوگی وہ کلیر ہو جائے گی نالی اگر بند ہے وہ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ حمل بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ایک میڈیسن ہے کلکیریا کارب ہو یہ ہومیوپیتک میڈیسن ہے یہ اپنے پہلے آپ نے پندرہ بیس دن میں ایک مہینہ جو ہے کعوہ پینا اس کے بعد پھر آپ نے کلکیریا کارب دو سو پاور میں یہ صبح و شام کھانی ہے تو انشاءاللہ آپ کو دو تین مہینے کے اندر اندر جو ہے آپ کا مٹاپہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کو حمل بھی ہو جائے گا تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا جاتے ہیں جاننا جاتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں یہ ورسپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا